ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے بھارتی سیفی سماج کے راشتی ادھیاکش ارشاد سیفی صاحب آج ہم جانیں گے آنے والے سیفی ڈیو کے بارے میں ان سے کچھ سوالوں کے بارے میں کچھ جانکاریاں اور یہ جانیں گے کہ سیفی سماج کے لیے بھارتی سیفی سماج کس طرح کے کام کر رہا ہے اور کتنے کام کر رہا ہے ارشاد بھائی آپ کا ہمارے سٹوڈیو میں سواقت ہے سب سے پہلے جاننا چاہیں گے آپ سے آنے والے سیفی ڈیو کے بارے میں آپ کی طرف سے کیا تیاری ہے دیکھئے جب سے ہم نے یہ سیفی بھارتی سیفی سماج کے لیے محنت کری ہے یا جب سے ہمارے دل میں یہ سیفیوں کی ہم سیفیوں کی ہمدردی کو لے کر کے لگن لگی ہے اللہ رب العزت کا کرم اور انشاءاللہ اس بار بھی بہت اچھے طریقے سے بہت گورو فکر کے ساتھ میں بہت ساری پریشانیوں کو حل دھولتے ہوئے انشاءاللہ سیفی ڈیو منائیں گے ایک بات یہاں پر ضروری اٹھتی ہے ارشاد سیفی صاحب کہ ہم یہ سب سے پہلے اپنے درشکوں کے لیے ایک بات جاننا چاہیں گے آپ سے یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ سیفی نام کی جو ستھاپنا ہے وہ کیسے اور کب ہوئی ہاں میں یہ آپ کو بتاؤں گا یہ جو ہمارا سیفی سماج ہے یہ بہت سارے ناموں سے جانا جاتا تھا لہار کے نام سے بھی جانتے تھے نظار کے نام سے بھی جانے جاتے تھے بڑھائی کے نام سے بھی جانے جاتے تھے ہماری تعداد بہت زیادہ ہونے کے باوجود اسی کے حساب سے ہم بہت ناموں سے بٹے ہوئے تھے ہمارے بڑوں نے سوچا کہ اگر ان سب کو مل کر کے ہم ایک ہو جائیں ایک ہماری طاقت ہو جائے گی جس سے ہمارا راجنیتی میں بھی اہم یوگدان ہوگا ہم اپنے ویدھائیق بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی پارٹی سے سمجھتا کر کے ہم اپنے ویدھائیق اور بھی بہت سارے الیکشن ہم جیت سکتے ہیں جس سے ہمارے سماج کو کافی وکاس ملے گا تو یہ اس کی استھاپنا کب ہوئی ہاں یہ میں آپ کو بتاؤں گا جیسے کہ ہمارا سماج مہنتی سماج تھا اس کی وجہ سے پیسے میں تھوڑا کم رہ جایا کرتا تھا کیونکہ لوگ باگ اس کا استعمال کرتے تھے ہمارے سماج کے لوگ پڑھنے لکھنے شروع ہوئے سمجھدار ہوتے شروع ہوئے ان کے لوگوں کے سماج کی فکر ہوئی اسی فکر کو لے کر کے لوگوں نے میٹنگ رکھنی شروع کر دی اور میٹنگ کا اثر اتنا ہوا پورے سماج نے جورو سورو سے حصہ لیا پھر ایک بات پر ہمارا سماج رک گیا کہ جی کس نام سے ہم اس کو پکا رہے ہیں اس میں بہت سارے لوگ جو بڑھی کے نام سے جانتے تھے وہ جور دے رہے تھے کہ بڑھی نام چلے جو لوہار کے نام سے جانا جاتے تھے وہ چاہتے تھے کہ لوہار کے نام سے جانا جائیں ایسی نظار والے پھر ہمارے بزرگوں نے محنت کری اور اس میں سیفی نام نکل کر رکھایا سیفی بھی سیفی تلوار کے معنی ہوتے ہیں کچھ لوگ نے کہ جی اس میں لکڑی کا بھی استعمال ہے اس میں لوہے کا بھی استعمال ہے تلوار میں یہ دونوں نام اس میں سیٹ ہو جائیں گے پھر ایک صحابی کا بھی نام ہے تو اس کے نام سے اسی حساب سے یہ سیفی نام لبیک ہو گیا بلکل آپ کی بلکل آپ کی جانکاری ساری بہت اچھی ہے اور ہمیں بلکل یہ سچائی بھی اس بات میں ایک بات یہاں پہ ضروری اٹھتی ہے اکثر دیکھا جاتا ہے سیفی سماج میں جتنے بھی سنگٹھن کام کرتے ہیں تمام سنگٹھن ہمیشہ سیفی سماج کی انتی کی بات کرتے ہیں لیکن یہاں پر ایک جو بہت ضروری بات اٹھتی ہے وہ سیفی سماج کی انتی کو لے کر یہ اٹھتی ہے کہ سیفی سماج میں شاید کہیں نہ کہیں شکشہ کی کمی ہے اس کے اس طرح پر آپ کا سنگٹھن کیا کام کرنا ہے ہاں میں آپ کو بتاؤں گا ابھی جیسے آپ نے سب ہی سنگٹھن کا نام لیا کہ سب ہی سنگٹھن جو ہے وہ وکاس کی بات کرتے ہیں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میں کسی سنگٹھن کی کمیوں کو نہیں دیکھتا میں اپنے سماج کو لے کر چلتا ہوں اپنے سنگٹھن کو لے کر کے ہم لوگ چلنے ہیں اور اس میں ہم جیسے شکشہ کا سوال آپ نے رکھا ہے شکشہ کے لے کر کے ہم محنت کر رہے ہیں اور محنت بھی ہم اتنی کر رہے ہیں جتنی ہو سکتا ہے میں آپ سے یہ کہنے لگوں کہ ہم لوگوں کو فنڈ ارینج کرا رہے ہیں تو یہ جھوٹ بولنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے لیکن ہم شکشہ کے پرتی لوگوں کو جادرک ضرور کر رہے ہیں ہم لوگوں کو سمجھا ضرور رہے ہیں کہ بھئی کم کھاؤ لیکن بچوں کو سکشت بناو تو اس اس طرح پر ابھی تک آپ کے سنگٹھن نے کس طرح کی کاروائی کی ہاں ہمارا سنگٹھن اللہ کرم ہے برابر محنت کر رہا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے جیسے ضرور تو ہمارے کئی سارے معاملے ایسے آئے ہیں کچھ بچوں کی سکشہ جو ہے وہ فنڈ کی وجہ سے رک گئی تو ہمارے سماج کے لوگوں نے سب چندہ کر کے ان کو جو ہے اچھے مقام پہ پہنچایا بھی ہے تو محنت اللہ کرم ہے برقرار چلی ہے اور گاؤں گاؤں جلے جلے اللہ کرم ہے ہمارا سنگٹھن سکشہ کو لے کر کے محنت کر رہا ہے ایک بات یہاں پر اور جاننا چاہیں گے بلکل آپ نے صحیح جان کر دی ایک بات جو بہت ضروری اٹھتی ہے ارشاہ صاحب سیفی سماج میں شاید انتی کو جو روک رہی ہے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ہے دہش برتھا اس دہش برتھا کی وجہ سے شاید آج سیفی سماج کی سیکڑوں بچیاں بچے شاید ان کے ماباپ دہش دینے میں سکشم نہیں ہے شاید کہیں نہ کہیں اسی وجہ سے تو کہیں انتی کو روکنے کی کی وجہ تو نہیں بننا ہے دہش برتھا جی یہ دہش برتھا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو صرف سیفی سماج سیفی سماج ہی اس کو اس پریشانی کو نہیں جھیل رہا ہے بلکہ پورا دیش پورا ملک اس پریشانی سے جوج رہا ہے اس پریشانی کو روکنے کے کوئی ایسی سکیم ہے آپ کے پاس اس کی اس کی میرے پاس میں صرف یہی ہے کہ میں امیر لوگوں سے صرف ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں میں ان سے یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ وہ اپنی بچیوں کا خوب دیں لیکن تھوڑا پردے میں دیں تھوڑا پردہ رکھیں ایسی میں یہ کہوں گا جو اپنی بچیوں کی شادیوں میں پچاس پچاس طرح کے کھانے بنا رہے ہیں میں ان سے کم سے کم یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ پچاس طرح کے کھانے بنا کر کے وہ چار چھے طریقے کھانوں میں ہی کام کو چلا لیں جس سے غریب بچیوں کی شادی آسانی سے ہو جائیں اور دہج کا دکھاوہ نہ ہوگا تو لوگوں میں اچھا نہیں بڑھے گی اچھا نہیں بڑھے گی تو غریب بچیوں کی شادی آسانی سے ہونی شروع ہو جائیں گی ارسان صحیفی صاحب یہاں پر بہت ضروری بات ہم آپ سے جانیں گے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات سبھی سنگٹھن جتنے بھی صحیفی سماج کے لئے کام کرتے ہیں سبھی اس طرح کی بات کو رکھتے ہیں لیکن شاید ان کو مانتا کوئی نہیں ہے اس پر عمل کوئی نہیں کرتا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب ہم یہ سوچ لیں گے کہ کسی بات کو ہم اپنی منوانے کے لئے کہیں گے تو میں کہہ رہا ہوں کسی بھی طریقے سے وہ بات مانی نہیں جا سکتی ہمارا کام میسیس پہنچانا ہے اسے ہم برقرار رکھیں اور زیادہ سے زیادہ رکھیں مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے انشاءاللہ یہ میسیس برابر لوگوں کے پاس جائے گا تو اس پر عمل کرنے کرنے لگ جائیں گے لوگ بات ابھی جس طرح سے تھوڑتے پہلے آپ نے ہمیں باتوں کے دوران ایک بات بتائی تھی کہ آپ یہ سوچتے ہو اس دہج پرتھا کو روکنے کے لئے کہ ایک آدمی بیس سال تک کماتا ہے پھر ایک بچے کی شادی کرتا ہے وہ پوری بات ہاں میں میں اس کے لئے بتاؤں گا کہ جیسے جہاں دہج پرتھا کی بات آ جاتی ہے تو ہم لوگ بات کرتے ہیں یا تو ایک دم نکاح کرنے کی بلکل ڈاؤن کی یا پھر جیسا چلنا ہے وہ چلی رہا ہے میں اس کے لئے یہ بتانا بتا رہا تھا آپ کو جسے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم اس میں لوگوں کو یہ جاگ رکھ کریں کہ مثال کے طور پر کسی کے تین بچے ہیں اس میں پہلے بچے کی شادی کرنے کے لئے ماں باپ بیس سال تک محنت کرتے ہیں جوڑتے ہیں اور یہاں تک کہ اس کی شادی کا نمبر آتا ہے اس میں کچھ کرجا بھی لے لیتے ہیں تب وہ شادی کرتے ہیں تو میں یہاں لوگوں کو یہ جاگ رکھ کرنا چاہوں گا اور لوگوں کے میں مانتا ہوں یہ بات سمجھ میں بھی آئے گی کہ وہ اس کو بیس سال کی کمائی کو پہلی شادی پر صرف خرچ نہ کریں اسے جو تین بچے ہیں انہوں نے تینوں میں ڈیوائیڈ کر دیں کیونکہ میں یہ پھر بتانا چاہوں گا کہ ہمیں پہلی شادی کرنے کے لئے ملے بیس سال دوسری شادی کرنے کے لئے ہمیں ملے ہیں دو سال یا تین سال اب اس دو یا تین سال میں پچھلا کرجا بھی چکانا ہے اور اگلے بچے کی شادی کا انتظام بھی کرنا ہے جو کہ بہت مشکل ہے اور اتنے پھر وہ تیسرے بچے کا معاملہ جاتا ہے تو میں سبھی بھائیوں سے یہ گجارش کروں گا کہ اگر تین بچے ہیں وہ اپنے بچوں کی شادیوں کا انتظام اس طرح سے کریں جو بیس سال انہوں نے محنت کری ہے پچیس سال محنت کری ہے وہ ان کو تینوں بچوں کو برابر ڈیوائیڈ کر کے شادی کریں تو انشاءاللہ میں کراؤں یہ دہیز پرتھا بھی رکھے گی اور اس بات کو سبھی لوگ مانیں گے بھی اگر یہ مسئل ہے آپ کی جانگاری بلکہ درست ہے آپ کی بات ہم بھی مانتے ہیں ایک بات یہاں پر اور لاشپر ہم آپ سے پوچھیں گے کیا اب وہ سمیہ نہیں آ گیا کہ سیفی سماج کے نمائندوں کو راجنیتی کا راستہ اکتیار کرنا چاہیے ضرور آ گیا اور ہمارا سنگٹھن جو بھی راجنیتی کر رہے ہیں بھائی ان کو ہم فل اچھے طریقے سے سپٹ کرتے ہیں راجنیتی اہم ہے اگر سماج کو آگے لانا ہے تو راجنیتی تو کرنی پڑے گی اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے ہر نوجوان کو راجنیتی سے انٹریسٹ لینا چاہیے اور اپنے بچوں کم سے کم گھر میں چار لوگ ہیں تو چار میں سے ایک لوگ کو راجنیتی میں ضرور لانا چاہیے ایک بات یہاں پر اور جانیں دیکھیں گے آپ سے جس طرح سے بھی حال فلال دیش کے اندر پل ماما اٹیک ہوا چالی چوالیس جوانوں کی شہادت ہوئی کیا کہیں گے اس لئے دیکھیں بھارتی سیفی سماج کی طرف سے کیا تندیج جائے گا بھائی سب سے پہلے تو یہ ایک بہت ناجک معاملہ ہے اور جس نے بھی یہ کیا ہے میں یہ چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہمارے دیش کے پردھان منتری اس کا موتوڑ جواب دیں گے یہ اچھا نہیں ہے اور میں اوپر والے سے یہ دعا کروں گا جس نے بھی یہ اس حادثے کو انجام دیا ہے اس کی نسلوں کو اللہ رب لزت گارک کر دیں بلکل آپ کے بعد ہم بھی اس بات کا سمرترن کرتے ہیں سارے دیش کے سامنے یہاں پر ایک بات اور اٹھتی ہے بھی چوالیس جوانوں کی شہادت کے بعد اگلے ہی دن ہمارے پردھان منتری جھانسی میں بی جے پی پارٹی کے لیے ووٹ مانگتے ہوئے نظر آئے کیا یہ صحیح ہے ہاں دیکھیں جو میڈیا چینلوں سے دکھائے دی رہا ہے یا تو میڈیا چینل گلت ہے یا پھر وہ بات صحیح ہے اور اگر ہم میڈیا چینلوں کو دیکھیں تو اگر پردھان منتری جی اس طرح سے کر رہے ہیں تو اس حساب سے یہ لگا کہ جی انہیں دیش سے لگاؤ نہیں انہیں صرف راجنیتی سے لگاؤ ہے آج سمس دیشوارسیوں کو بھارتی سیفی سماج کی طرف سے کیا سندیج دینا چاہیے ہاں میں بھارتی سیفی سماج کی طرف سے سندیج دینا چاہوں گا کہ ہمارے سامنے جو یہ اہم ذمہ داری آ رہی ہے الیکشن کو لے کر کے میں اس میں یہ ہی کہوں گا کہ ہم امن پرست لوگوں کو سپورٹ کریں ہم ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو سبی کا حق دلانا جانتے ہیں سبی کی ہمدردی جس کے دل میں ہے جس کے بہن بیٹیوں کی بھی دل میں ہمدردی ہے اور ہندوستانی جانوروں کی بھی دل میں ہمدردی ہے یا جو جو پوجیے جانور ہیں ان کے لیے بھی ہمدردی ہے اور میں یہ چاہوں گا جو نفرت فیلانے والے ہیں نفرت باٹنے ہیں ان لوگوں سے پرہز کریں کیونکہ وہ کسی کے نہیں ہیں وہ نہ ہمارے ہیں نہ وہ اپنے پریوار کے ہیں اور نفرت فیلانے سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے میں اس کو ایکزامپل طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں ہی ایک معاملہ ہوا اخلاق سیفی جی کو لے کر کے اس میں کس کا فائدہ ہوا کس کا نفع ہوا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اخلاق سیفی کے پریوار والوں نے نقصان اٹھایا اخلاق سیفی کو کھو کر کے ان کے بچے یتیم ہوئے اور جن لوگوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا اس کے پریوار والے بھی پریشان ہیں وہ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں وہ لوگ جیل میں ہیں اگر فائدہ اٹھا رہے ہیں تو صرف گندی راجنیتی کرنے والے میں اس دیش کی عوام سے یہ گجارش کروں گا جو نفرت فیلانے والے لوگ ہیں ان کا بہشکار کریں ان کو درکنار کریں اچھے لوگوں کو راجنیتی میں لائیں تب ہی ہمارے دیش کا وکاس ہوگا جس طرح سے آپ اتر پردیش سے آتے ہیں ہم اتر پردیش کے ناتے ایک آخری سوال آپ سے پوچھیں گے دو وقت کی روٹی کمانے آئے کشمیریوں پر یوگی کے راج میں لاتھی چارج ہوتا ہے لکھنو کے اندر اور سرکار اس پر کوئی ایکشن نہیں لیتی کیا یہ گنڈا گردی ہے یا راج نہیں تھی ہے دیکھیں کشمیر کو اگر ہم اپنا اہم حصہ کہتے ہیں اور ہے بھی کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے انشاءاللہ ہم اپنے سر گما سکتے ہیں لیکن کشمیر کو اپنے سے جدہ نہیں ہونے دیں گے اپنے سے جدہ نہیں ہونے جس طرح سے کشمیر ہمارا ہے اسی طرح سے کشمیر کے رہنے والے لوگ بھی ہمارے ہیں حقیقت میں یہ جو ان کے ساتھ میں باردات ہوئی ہے وہ شرمراک باردات ہوئی ہے اور سرکار کو ان کے خلاف ایکشن لے لینا چاہیے تھا جو کی نہیں لیا یہی صرف گندی راج نیتی ہے اس سے بی جے پی سرکار کو باہر آنا ہوگا آج بھارتے سیفی سماج کے اور سے انت میں کیا سندیج دن آئیں گے تمام سیفی سماج کو میں تمام سیفی سماج کو یہی کہنا چاہوں گا شکشہ کو لے کر کے کہ جی اپنے بچوں کو جاگ رکھ کریں بچوں کو شکشہ دیں اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم ضرور دیں کیونکہ ہم بچوں کو ڈاکٹر تو بنا سکتے ہیں انجینئر تو بنا سکتے ہیں لیکن دنیاوی دینی تعلیم ایسی ہے جو ہمارے بچوں کو انسان بنائے گی جو ہمارے بزرگوں کو ان کا حق پہچانے گی تو اس لئے میں کہوں گا کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضرور عطا کریں دوستو یہ تھے ہمارے ساتھ انسان صحیفی بھارتے صحیفی سماج کے راجشدک جنہوں نے مذہبی بات پر بھی ہمارے ساتھ بات چھت کی راجنیتک بات پر بھی ہمارے ساتھ بات چھت کی اور بھی تمام مددوں پر ہم سے بات چھت کی اور ساری دیش کی تمام جنتہ تک ایک ایسا سندیش پہنچایا جس سے تمام جنتہ کی جاگ رکتا ہوگی دوستو اسی کے ساتھ اگلے بھیمان کے ساتھ میں آپ کے ساتھ پھر حضر ہوں گا کیمرمن رضول کے ساتھ میں سائن اس کے لیے رحمان سکتے ہیں